بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم کوشن سولف کریں گے 5.13 تو اس کا یہ دیکھیں اگزامپل ہمارے پاس ہے بک میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بلکل سیم ایسی ہی بنانا ہے ہمارے پاس کوشن جسے گیون ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو بک والا اگزامپل ہے لیکن ایسی آپ نے ہیڈنگ ساڑنی ہے ائر پرائس اور لنگ ریلیٹف اور پھر چین انڈیسز کی تو ہمیں چین انڈیسز بنانا ہے تو چین انڈیسز سے پہلے مست ہے کہ لنگ ریلیٹف بنیں گے پھر جاکے چین انڈیسز بنیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ نے بنانا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو پہلے اگزامپل شو کروا دوں کیا کیا آپ کو آسانی ہو جائے لنگ ریلیٹف تو اب آپ لوگوں کو آ ہی گیا ہوگا بنانا لنگ ریلیٹف تو ویسی ہی ہے جیسے میں نے پہلے سمجھے تھے سیم اس میں گزادہ وہ نہیں ہے کہ بس پتہ ہے جو ہمارے پاس اماؤنڈ ہوتی ہے پہلی والی تو میں نے بتائی دی فرسٹ ایئر کی ہنڈرڈ آئے گی ہمیشہ رائٹ اور پرائیس ریلیٹف بھی ہمیشہ نہیں آتی ہنڈرڈ لیکن لنگ ریلیٹف ہمیشہ ہنڈرڈ آئے گی فرسٹ والی ٹھیک ہے پرائیس ریلیٹف جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بے سیئر میں جا کر آنسر پھر ہنڈرڈ آتا ہے وہ ہمیں بے سیئر میں دیکھنا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس بے سیئر کے بین ہوتا ہے بٹ لنگ ریلیٹف ہمیشہ فرسٹ والی کیا ہوگا ہنڈرڈ آئے گی ٹھیک ہے اور دوسری والی کیا ہو جائے گی یہ دیکھیں کرنٹ ایئر اب یہ ہو جائے گا نائنٹی نائنٹی ون اور اس میں سیونٹی دیکھیں اوپر آگیا اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم اس کو اس کی اوپر والی پرائیس ہے جو گزر گیا ایئر اس کی پرائیس ہے ٹھیک ہے پھر منٹیپلائی کریں گے ہنڈرڈ سے اسی طرح کرتے رہیں گے یہ دیکھو پھر یہ دوبارہ جو گزر گئی پرائیس اس سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا لنگ ریلیٹف آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب تو تو لنگ ریلیٹف بیسے ہی بنانی ہے اور پھر چین انڈیسز یہ دیکھیں گے کس طرح سے بنے گا تو یہ بہت ہی آسان ہے تو یہ کیلکولیشن میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی میں بھی آپ کو سمجھا بھی دوں گی اس کوششن سے 5.13 سے تو آپ کو اچھا چھے پھر سمجھ میں آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس چین انڈیسز کا چھوٹا سا فارمولا بھی ہوتا ہے یہاں پر میں شو کر رہی ہوں یہ چین انڈیکس بھی کہتے ہیں اس کو چین انڈیسز بھی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں لنگ ریلیٹف اور کرنڈ چین انڈیسز کے بنانے کے لیے ہمیں کیا بنانا ہوگا لنگ ریلیٹف مست ہے بنانا تو آپ یہ نوٹ ڈاون کر لیں پھر ہم چلتے ہیں پھر چین انڈیسز بنانے تو اس طرح سے ہیڈنگز آل دیں ایئر پرائیسز اور لنگ ریلیٹف اور لنگ ریلیٹف میں نے ساری بنانے لی ہے تو ویسے ہی بنے گی جیسے میں نے سمجھایا اپنی پرویس ویڈیو میں اس میں کوئی اور نیا چیز نہیں ہے سب ویسے ہی بنے گا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ خود بنا لیں گے تو میں نے آپ اس کی کیلکولیشن شو کر دی آپ پھر یہاں سے آنسر چیک کر لیں لنگ ریلیٹف کا پھر چین انڈیسز یہ نیا ٹاپک ہے تو اس پہ آتے ہیں فوراں سے اچھا اب یاد رہے میں نے بتایا تھا لنگ ریلیٹف کا آنسر ہمیشہ شروع میں 100 آئے گا تو یہاں پہ ایک اور میں بات بتا رہی ہوں کہ لنگ ریلیٹف کے جو فرسٹ اور سیکنڈ کی آنسر ہوتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ یہ ہمارے پاس چین انڈیسز میں ایکزیکٹ سیم آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے بینہ سوچے سمجھیں آپ اس کا آنسر لکھ دیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس بے سیر تو ہوتا نہیں ہے صرف جو میں بتا رہی ہوں ایسے ہمارے پاس آجے گا فورمولا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے اکرارڈنگ اگر آپ ویلیو پٹ کریں گے تب بھی آپ اور یہی والا یہی پہ آنا ہے تو آپ دیکھلیں باقی فورمولے کی اکرارڈنگ ابھی ہم چلتے ہیں یہ یہاں سے ویلیو پٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فورمولے میں اور آپ کو نہیں سمجھ مہتا تو آپ اس فورمول میں جیسے میں سکھا رہی ہوں یہ والی ویلیو بھی یا axe سٹارٹ کریں گے تو اسی طرح سے دوسرے یہیہ پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس 1982 یہ current year ہے اس کے according اگر formula میں جیسے لکھا ہے کہ link relative اور current year تو link relative کا answer یہ ہوا تو یہاں پھر لیکن گا 105.71 ٹھیک ہے یہ answer جو ہم نے نکالا ہے اس کو ہم نے multiply کس سے کرنا ہے chain index of previous year chain index کا جو اب یہ number نکلا ہے یہ والا یعنی کہ chain index number کا اب یہ previous year کا ہے یہ previous year وہ اس کے پہلے والا ٹھیک ہے اور اس کا جو chain indices کا answer وہ یہ ہے اس سے ہم نے multiply کروانے اس کو اور divide کر دیں گے اس کو hundred سے ٹھیک ہے تو اس کا answer ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ رہا ہے تو میں پاس جگہ کم ہے میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں i hope آپ کو clear نظر آ جائے گا 113.8 ہے تو برابر میں 3 ہے اس کے برابر میں 9 ہے تو اگر میں 8 تک بھی لوں تو answer میرے صحیح ہے اگر آپ صحیح تک لینا چاہتے تو 3 بھی لے لیں write اسی طرح سے نیکس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ current year ہو جائے گا 1983 اس کے according یہ ہمارے پاس link relative میں answer ہے تو اس کو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اور اس کو multiply کریں گے جو ابھی previous year گزرا اس کا جو answer آیا ہے chain indices کا یعنی یہ والا اس سے 113.8 پھر اس کو divide کر دیں گے ہنڈرڈ سے ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے پاس answer آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس answer آ رہا ہے اس کا 123.0 اگر 2 ہے برابر میں 9 ہے تو میں 3 بھی کر سکتی ہوں اس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے next آ جائیں گے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس current year پھر اس کے according value ہمارے پاس بنتی ہے پھر multiply کر دو ووپر والی value سے اور ڈیوائیڈ کر دو 100 سے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کا تو یہ ہمارے پاس value آ رہی ہے 132.2 تو point کے پاس آپ 2 سے 3 value لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 0 اور 3 اس لئے نہیں لکھا کیونکہ 0 ہے اور 3 ہے دو نا ہمارے پاس 5 سے چھوٹے ہی نمبر ہے تو پھر میں اس کو اسے round off کر کے 123 میں نے ایک figure رکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا تو جو calculator میں value ہاتی ہے بس اس کے point کے پاس سے ایک سے دو value لکھتے ہیں اور بس کچھ بھی نہیں اسی طرح سے next year آ جاتا ہے 1985 اس کے according یہ value بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر multiply کر دیں گے اس کو اوپر والی value سے اور divide کر دیں گے 100 سے تو یہ ہمارے پاس answer آتا ہے اس کا یہاں پہ لکھ دیتی ہوں میں اگر آپ کو ساری نظر آ جائے تو یہ ہے 138.3 تو 3 تک value لے رہی ہوں اسی طرح سے یہ last year second last year ہمارے پاس 1986 اس کے according یہ value بندی ہے link relative کی منٹیپلائے کر دیں گے اوپر والی value سے divide کر دیں گے 100 سے تو ہمارے پاس اس کا answer آتا ہے یہاں پر میں لکھ رہی ہوں 146.15 تو یہ کچھ value آپ کی اس طرح سے آ جائے گی آپ شروع سے لے کے جائیں گے ساری values کو exact اسی value سے multiply کریں گے تو آپ کا answer بک کے according آئے گا وانا ایسے کوئی value ہو سکتی اگر 6 ہوگا last میں اگر point کے بعد تو آپ کی book میں 7 ہو سکتا ہے یا ایسے a کا number کا فرق آ سکتا ہے بھر آپ کو answer تب ہی صحیح ہوگا غلط نہیں ہوگا تو آپ نے بس point کے پاس سے value لے لیا کریں اور کوشش کر رہا کریں جو کہ calculator میں پوری value آتی ہے اس طرح سے multiply کریں گے تو آپ کا answer بالکل صحیح آئے گا ٹھیک ہے جیسے value بھی آئی ہے اسی سے جب میں next پر جاؤں گی تو میں اسی value کو مٹھاؤں گی نہیں پوری مطلب multiply direct اس سے کروں گی جیسے ابھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ last year ہے میں پاس 1987 اس کا according value بنتی ہے ہمارے پاس جو link relative کے اور اس کو multiply کر دیں گے اوپر بس value میں لکھ دوں گی 146.15 اور divide کر دیں گے 100 سے اب جب میں multiply کرنے لگوں گی اس کو تو میں نے اس کو remove نہیں کرنا اسے multiply کر کے یہ ہے 103.16 ہے اور پھر divide کر دیں گے 100 سے تو جو value ہے اس کو ویسی رہنے دیں ہمارے پر دیکھیں answer ہمارے پاس ویسی آجے گا آپ کے book کے according تو میں یہاں پر answer لکھ رہی ہوں i hope آپ کو clear نظر آ رہا ہوگا 150.77 یہ پھر اس کا answer آ جاتا ہے so i hope آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ chain indices بہت ہی آسان ہے اس میں زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ سب سے آسان ٹاپک ہے so اگر اس کے related کوئی question پوچھنا چاہ رہے ہیں chain indices کے یا کوئی بھی question کے related تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گی اور آج کے لئے اتنا ہی thanks for watching this video اللہ حافظ